اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینتکن الہواء انہو اللہ وحی یوہا صلوات پڑھیں محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وعالی محمد وعج الفرد سورہ نجم کی آیت وما ینتکن الہواء انہو اللہ وحی یوہا کہ نہیں یہ رسول بولتے نہیں یہ رسول دیکھتے نہیں یہ رسول اخلاق اپناتے مگر جو وحی ہوتی بولنا بطور مثال ہے وگر نہ دیکھنا ہر کردار رسول کا وحی کے مطابق وحی خدا کے مطابق ہے یعنی ان کا کلام ان کی خاموشی سب مظہر کلام خدا ہے مظہر سکوت خدا ہے پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مظہر کامل ہیں خدا کی صفات کے مظہر کامل ہیں جو وہ دریاف کرتے ہیں وہ وحی ہے جو لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ وحی ہے تب ہی ان کی سیرت تب ہی ان کی سنت ہمارے لیے ہمارے دین میں ایک اہم جز رکھتی حیثیت رکھتی ایک اہم حیثیت ہے رسول خدا کی سنت ہم کہتے ہیں سنت رسول خدا ہے سیرت رسول خدا ہے بس وحی نہ ہوتی تو کیا ہوتا وحی اگر نہ ہوتی تو باطل ہوتا وحی اگر نہ ہوتی تو باطل تھا لوگ خواہشات نفسانی کے مطابق بولتے ہیں تب ہی سورہ نجم نے کہا وما ینت کو انل ہوا اگر وحی نہ ہو تو انسان کیا بولے ہوا ہے خواہشات نفسانی کے تحت ہے باطل ہے ہوا یا نہیں باطل بس قرآن کریم نے کہا وما ہوا علی الغیب بزنین گیب اور وحی کے پہنچانے میں رسول خدا نے کوئی بکھیل کوئی بکھیلی نہیں کی بکھیل نہیں بنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکھیل نہیں بنے اپنے کردار میں ڈھالنے کے لحاظ سے بھی لوگوں تک پہنچانے کے لحاظ سے بھی اور اخلاق عظیم کو بنانے میں بھی تب ہی قرآن کریم نے کہا لَقَدْقَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةٌ کہ رسول خدا کی زندگی میں رسول خدا کے کلام میں رسول خدا کے اخلاق میں رسول خدا کے آمال میں تمہارے لئے یہ بہتری نمونہ ہے ٹھیک پس یہ آیت بیان کرتی ہے کہ رسول خدا ہم شکل قرآن ہے تب ہی وہ عسوا ہیں ہم شکل وہی ہیں تب ہی ان کی پیروی لازم ہے تب ہی ان کی پیروی لازم ہے تو اس قرآن کریم رحمت خدا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل نے کہا نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُنْ وَرَحْمَتُنْ ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے جو خود شفا اور رحمت ہے اسی طرح قرآن کریم نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ لِنْتَلَهُمْ خدا کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم ہو آپ کا دل نرم ہے آپ نرم ہیں اسی طرح قلبِ رسول مضبوط بھی ہے نرم بھی ہے مضبوط بھی اتنا مضبوط ہے کہ خدا کے برحانات کو خدا کے کلام کا بوجھ اٹھا سکے خدا کے کلام کا بوجھ اٹھا سکے وہ بوجھ جو پہاڑ نہیں اٹھا پائے لو انزلنا حاز القرآن على جبلن اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو تم دیکھتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے یہ اتنا بوجھ والا کلام ہے اتنا سنگین کلام ہے کہ برحانات سے اتنا پر ہے کہ پہاڑوں میں طاقت نہیں تھی کہ وہ کلام خدا کو اٹھا سکے برحانات سے پر دلیلوں سے پر آپ اگر اتنے دلائل سنتے جائیں آپ تھک جائیں گے آدھا گھنٹہ آپ اگر دلائل سنیں تھک جائیں گے لو انزلنا حاز القرآن على جبلن اگر ہم اس قرآن کو دلائل سے پر وزنی کلام کو کسی اور پہ رسول آپ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو سبحان اللہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو طبیقہ اِنَّا سَنُلْكِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَكِيلًا ہم تم پہ کول سکیل وزنی کول وزنی بات ہم تم پہ ڈال رہے ہیں یہ وزنی امانت تم پہ ڈال رہے ہیں یہ خلیفت اللہ تم ہو امانت اٹھانے والے تم ہو سبحان اللہ لرز جاتے ہیں جبکہ درمیانی افراد اور قوی افراد ثابت قدم رہتے ہیں لیکن بعض امور میں بعض امور ایسے ہیں جہاں متوسط افراد درمیانی افراد لرز جاتے ہیں لیکن قوی افراد کیا ہیں ثابت قدم ہوتے ہیں قوی افراد ثابت قدم ہوتے ہیں حالی جو مسیبت امام حسین کی تھی روز کربلا وہ مسیبت اور باقی اصحاب کی مصیبت میں فرق تھا یا نہیں تھا بہت بڑا فرق جو مصیبت امام حسین نے 105-104 شہدہ کو دیکھ کے ان کے لاشوں پہ جا کے ان کو اٹھا کے ان لاشوں کو اٹھا کے مصیبت دیکھئے وہ کسی اور میں نہیں تھے وہ پہلے ہی شہید ہو چکے تھے ٹھیک بس مصیبت جو امام نے اٹھائی وہ کسی نے نہیں اٹھائی ٹھیک آپ پہ عظیم مصیبت آئی بس قابل تھے قوی تھے تب ہی وہ اٹھانے کے قابل ہوئے بعض افراد جو متوسط ہیں درمیانی ہیں وہ لرز جاتے ہیں اسی طرح بعض حقائق بعض تعلیمات ایسی ہیں کہ عام انسان اسے اٹھائی نہیں پاتے عام انسان اسے اٹھائی نہیں پاتے قرآن کی تعلیم قرآن ہر دن زندہ ہے امام فرماتے ہیں ہر دن کے لئے ایک نیا آرس دے گا آپ کو شروع سے لے کے رسول خدا کی بیست سے یعنی قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا یا جب قلب رسول پر نازل ہوا تا قیامت تک جو علوم آئیں گے وہ رسول خدا کو ہے یا نہیں ہے علم اور اس سے بالاتر بھی ہوگا کیونکہ انسان ممکن ہے کہ بہت ساری چیزوں تک نہ پہنچ بہت ساری چیزوں تک نہ پہنچ اتنا بوجھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا خدا کی تجلی کا بوجھ پوری طرح کس نے اٹھایا رسول خدا نے قوی تھے رسول خدا تب ہی قرآن نے کہا ہے کہ آپ قدرت مند امین ہو امین ہو آپ امین ہی اٹھاتا ہے بوجھ قابل ہی اٹھاتا ہے بس دل جتنا مضبوط ہوگا اتنا خدا کے اثرار اور تجلیوں کے اٹھانے کا کی قابلیت ہوگا بس رسول خدا پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تر ہیں کیوں دیکھیں جی پہاڑ دو قسموں کے ہیں ایک پہاڑ ہیں جو آتش فشا نہیں ایک پہاڑ ہیں جو آتش فشا ہیں دونوں کو دیکھ لیں آپ آتش فشا کو بھی دیکھ لیں جو آتش فشا نہیں ہے ان کو بھی دیکھ لیں ان پہ جب برف آتی ہے برف آتی ہے تو وہ برف باہر نکلتی ہے نہیں نکلتی میدانی علاقوں تک پہنچتی ہے پانی کی صورت میں یہ نہیں پہنچتی ٹھیک بس آتش فشا پہاڑ جب گزبناک ہو جب گزبناک ہو تو لاوہ باہر نکالتا ہی نہیں نکالتا باہر نکال لیتا ہے لاوہ اپنے سے باہر نکال جاتا ہے بس کنٹرول نہیں ہے اس میں لیکن رسول خدا رحمت میں بھی کنٹرول اور جب گزبناک ہوں تو حد سے باہر نہیں جاتا یہ کمال ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا طبی پہاڑوں میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ کلام خدا کو اٹھا جب رسول خدا نے کلام خدا کو اٹھایا تو رحمت میں بھی رحمت للعالمین بنے اور اشدہ والا کفار بھی بنے اور کفار پہ جو ہے شدت اور سکتی کرنے والے بھی بنے لیکن عدالت کے ساتھ کہیں ظلم نہیں کیا رسول خدا نے کہیں کسی کے حق کو پامال نہیں کیا بس رسول خدا رحمت میں بھی کیا ہیں مظہر عدالت ہیں اور شدت میں بھی مظہر عدالت ہیں آتش فشاں کی معنی نہیں کہ اس کا جو لاوہ ہے وہ باہر نکلے رسول خدا کبھی بھی آپے سے باہر نہیں ہوئے رسول خدا کبھی بھی عدالت سے باہر نہیں نکلے تب ہی رسول خدا میں زیادہ طاقت ہے کہ اس کلام خدا تجلی خدا کو اٹھا سکیں یہ پہاڑوں میں نہیں پہاڑوں میں نہیں پس یہ رسول خدا تھے جو مظہر عدالت ہیں پس خدا توفیق دے کہ ہفتہ جو ہفتہ وحدت ہے ہم رسول خدا کو سمجھیں رسول خدا کو اپنے دل میں جگہ دیں بالخصوص اس ہفتہ وحدت کا ایک پیغام یہ ہے کہ ہم گیروں کے ساتھ وحدت قائم کریں کہ رسول خدا رسول خدا نے کبھی بھی گذب اتنا نہیں کیا ذرا دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے درمیان زندگی گذاری مخالفوں کے درمیان زندگی گذاری بس آقات آپ شدت اتنی بڑی مصیبت رسول خدا کے لئے سنتے ہیں کہ یہ حال کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول خدا نے رشتے نہیں توڑے ایک کمال ہے رسول خدا کی شخصیت کا اور عظمت خدا ہمیں توفیق دے کہ ہفتہ وحدت اس کو ہم ایسے منائیں کہ رسول خدا کی شخصیت ہمارے دل میں اور وجود میں جگہ پائے وصل اللہ علیہ محمد آل بیت حتیبین الطاہر اللہ علیہ وسلم